بڑی خبر الور سے آ رہی اس کا رکھ کر لیتے ہیں آپ کو بتا دے کہ الور کی تھانا گاجی میں ساموی دشکرب ماملہ ہے اور آروپی کو پکڑنے کے لیے بنائی گئی تھی تین سپیشلٹی آج شام تک گرفت میں ہو سکتے ہیں آروپی فیلحال پولیس کو ملے ان سے جڑے سراغ اور الور ایس بی ڈاکٹر راجیو خود پورے پرکرڑ کی مانٹرنگ میں جھٹے ہوئے ہیں ایڈی جوپی کپل گرگ اور ایڈی جی بی ایل سونی کو دیا ہے یہ اپڈیٹ تو اس وقت کی بڑی اور اہم خبر تو آپ کو بتا دے کہ اس گھٹنا کو چار دن ہو گیا لیکن اس کے باوجود آروپیوں کی گرفتاری نہیں ہوئی ہے جس سے علاقے میں آکروش ہے پولیس کی کارشیالی پر بھی سوال ہے کیونکہ پولیس کے طرف سے یہ کہا گیا کہ جناب ہے اس لئے ویستیتہ ادھر تھی لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس طرح سے سرے راہ سرے راہ اس یوک اور یفتی کے ساتھ مارپیٹ کی جاتی ہے یفتی کے ساتھ ہیوانیت کی جاتی اس کا ویڈیو بنایا جاتا اور اسے وائرل کر دیا جاتا ہے اس سے کئی سوال پولیس پر ہے کیا پولیس کا خوف برکل بھی نہیں بچا ہے لوگوں کے ذہن میں ان بدماشوں کے ذہن میں اور بڑی بات یہ ہے کہ ان کا چہرہ صاف صاف دکھائی دے رہا ہے اس کے باوجود چار دن بیٹ گئے ہیں اب تک ان کو پکڑا نہیں جا سکا ہے اور اس خبر پر ہمارے ساتھ ہمارے سیوگی ایشور نے جڑ گیا ایشور نے چوتھا دن اس گھٹنا کو لے کر لیکن ابھی تک آروپی گرفت سے باہر پولیس کیا کر رہی ہے دیکھئے جو ڈی جی پی ہیں ڈی جی پی کے علاوہ اے ڈی جی پی کرائیم ہیں کپیل گرب اور بیل سونی انہوں نے بھی پورے معاملے کو لنکر پورا اپڈیٹ سرکار کو دیا ہے اور ایشور سے لگاتا ہے کچھ دیر پہلے ہماری بھی پولیس کے اوچھاتکاریوں باچیت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ شام تک اپرادی جو ہے آروپی جو ہے وہ پولیس کی گرفت میں ہو سکتے ہیں تی میں جو ہیں وہ لگاتار کشیتروں میں جوٹی ہوئی ہے کیونکہ ان میں سے ایک جو ہے وہ پہلے سے ہی ایک اپراد سے لپت رہا ہے ایک اپرادی جو ہے تو ایسے میں پولیس کو شنکا ہے کہ کسی کوئی جو اپرادیوں کے ساتھ وہ ملا ہوا ہے اور کسی کشیتر میں چھپا ہوا ہے تو ان کے دھر پکڑ کا افیان جاری ہے سمبھاؤنا یہ ہے کہ اس افیان میں ٹام تک سفلتا پولیس کو مل جائے کچھ کلو ہاتھ لگے ہیں پولیس جی ایشویر آپ یہاں پر بنے رہی ہے ہمارے ساتھ ایک اپڈیٹ بھی آ رہی کہ ہم بتا دے اپنے درشکوں کو کہ فرسٹ انڈیا نے جب اس خبر کو پرمکتہ سے کل دکھایا تب جا کر پرشراسن جاگا ہے اس پی دوشکر پیڑتا کے گھر پہنچے تھانا گاجی میں ساموہ ایک دوشکر کے اس معاملے کی مباد کرے ہیں دو مائی کو یہ معاملہ درج ہوا تھا لیکن سب سے بڑی بات ہے اس پی کا جو سٹیٹمنٹ کا لائیا تھا راجیو پچار کا ایشور ہوئے وہ بہت زیادہ پریشار کرنے والا تھا وہ کہتے ہیں کہ چنانوی ویستتہ کی وجہ سے یہ سب نہیں ہوا تو سوال یہاں پر کہیں ہیں کیا ان سے آلہ دھکاریوں نے جواب طلب کیا اس طرح کے سٹیٹمنٹ کو لے کر دیکھیں سوشما ہماری ایس پی سے بات ہوئی تھی ڈاکٹر راجیو پچار جو ہیں جب ہماری ان سے بات چیت ہوئی تھی رات کو تو ان کا یہی کہنا تھا کہ بھلے ہی جو ٹیمیں چناؤں میں لگی ہوں لیکن اس کے لیے الگ سے ٹیمیں لگا رکھی تھی وہ ٹیمیں جو ہے اپنے لیے ہاتھ سے دھر پکڑ کے بھیان میں جھٹی ہوئی تھی لیکن ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ انہوں نے نیچے کے اس طرح پر بہت زیادہ اس پورے معاملے کو کمبیرتا سے لیتے ہوئے لگاتار اپ ڈیٹ لے رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ جلد ہی اپرادی جو ہے گرفت میں آئیں گے لیکن اس بات میں کوئی شنکہ نہیں کہ جو البر ایس پی ہے اس سے پورو میں پوٹا بھی رہے ہیں ان کی جو کارے پرنالی ہے اس کو لے کر پولیس میں کسی طریقے کی شنکہ نہیں ہے کیونکہ اچھادی کاریوں کو بشوات ہے کہ ایک قابل پولیس ادھکاری ہے ڈاکٹر راجیو پچار تو امید ہے کہ آج شام تک آپ رادی جو ہے وہ گرفت میں ہوں گے لیکن اس پورے معاملے پر پولیس کی سپیشل ٹیم ہے وہ جوٹی ہوئی ہے خود جو ابھی جو جانکاری آئی ہے خود راج سرکار نے ایون تی ایم او کے اچھادی کاریوں نے بھی سمپرک کیا ہے تی ایم او کے اچھادی کاری نے ہوم ڈیپارٹمنٹ کے ذات بات چیت کی اور ایڈی جی اور ایڈی جی سے بھی پورا اپ ڈیٹ لیا ہے سی ایم او خود اس پورے معاملے پر جوٹا ہوئی ہے بڑی بات یہاں پر یہ ہے کہ ڈی جی پی کی طرف سے یا پھر ایڈی جی بیل سونی کی طرف سے کوئی یہاں پر ڈیڈ لائن دی گئی ہے کیا کب تک گرفتاری ہونی ہے کب تک پولیس کو پوری طریقے سے اس کیس کو سولف کرنا ہے دیکھیں پولیس کے عمومن جو اس طریقے کے معاملے ہوتے ہیں اس میں کوئی ڈیڈ لائن نہیں ہوتی ہے کہ ایک گھنٹے یا دو گھنٹے یا چار گھنٹے یا ایک دن میں گرفتار کر لیا جائے گا کیونکہ پولیس کا یہ ماننا ہوتا ہے جب ہم پولیس حدیقاریوں سے بات کرتے ہیں تو ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ اس طریقے سے کہنے سے اپرادی جو ہے وہ ہوشیار ہو جاتا ہے تو لیکن یہ فرنس انڈیا نیوز کے پاس پوری جانکاری ہے کہ پولیس کو کچھ پلو ملے ہیں تو شام تک یہ جو اپرادی ہیں یہ گرفت میں ہوں گے کیونکہ جو جانکاری جو سامنے آئی ہے اس میں کچھ لوگوں نے جنہوں نے ان کی ہیلپ کی ہے وہ لوگ جو ہے وہاں تک پولیس پہنچ چکی ہے تو اب سنبھاؤنا ہے شام تک یہ دردانت اپرادی ہیں یہ پولیس کی گرفت میں ہوں گے لیکن ایک چیز تیہ ہے سوشما اس پورے معاملے کو لے کر پورے راجستان ہی نہیں یہ آس پاس میں دلی سے لے کر پورے دیش بھر میں روش ہے اور یہ ایک شرمناک ہٹنا ہے پورے دیش کے لیے یا پھر راج کے لیے یا پھر سماج کے لیے چلیے بہت ایشورے تو آپ نظر بنائے رکھیں کم اور بھی اپ ڈیٹ آپ سے لیتے رہیں گے